کپڑا جو جام کرتی ہے مشین اور کپڑے کو روک لیتی ہے اور دھاگے کو جام کرتی ہے اور اس کی ویسے یہ کپڑا آگے بڑھ نہیں پاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین چل رہی ہے کپڑے کو جھول بنا کے روک رہی ہے تو یہ کیا فالڈ ہیں یہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے یہ کس طریقے سے فالڈ نکلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جام کر رہی ہے اور سلوٹیں پیدا کر رہی ہے آگے بڑھ نہیں رہی تو اس کا کیا فالڈ ہے یہ تین فالڈ آپ کے کلیر ہوں گے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں اسکیپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور لائک کریں جتنا ہو سکے شیئر کریں یہ آپ نے بوڈ وغیرہ کھول لیا اب یہ دیکھیں یہ بالکل جام ہوا ہے یہ دھاگے کو روک لیا اس پلیٹ نے اب یہ آپ کے تین فالڈ چیک کرنے شٹل کا نال کا اور یہ پلیٹ کا اب یہ دھاگہ جام کر کے روک لیا کپڑے کو پھار بھی دیتی ہے یہ مشین اس طریقے سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پٹھری میں دھاگہ جام ہو گیا ہے تو آپ نے یہ سلائیڈ نکال لی ہے نیچے کا آپ نے بوبین کیس وغیرہ اور یہ نیچے کا نال وغیرہ بھی آپ نے کھولنا ہے جو جو آپ کو یہ دکھائیں گے اس کے اندر فالڈ کو آپ کو چیک کرنا ہے کہاں کہاں سے یہ فالڈ ہے اب یہ آپ نے نیچے کا نال بوکس کھولنا ہے یہ آپ نے نال بوکس پورا نکال لینا ہے اور یہ پتی وغیرہ بھی آپ نے اس کی چیک کرنی ہے کہ پتی کے اندر بھی اسکریچ آ جاتے ہیں تو اس کی ویے سے بھی یہ دھاگے کو روکتی ہے اور کپڑے کو جام کرتی ہے تو یہ آپ نے شٹل اور نیچے کے نال کی پتی کو چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نال بوکس نکالنا یہ نال بوکس نکل گیا ہے یہ دیکھیں کتنا غرد و غبار ہے اس کو بھی آپ نے صفحہ کر لینا یہ سب کچھرہ مٹی ہٹانا آپ نے اس طریقے سے آپ نے یہ کھول کے چیک کرنا ہے اب یہ آپ نے نکال دیا اب یہ دیکھیں مٹی دھول یہ داتے کے نیچے یہ کچھرہ ہے یہ سب ہٹانا ہے ساف سترہ کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں شٹل ہے یہ یہ شٹل کے اسکریچے چیکنی ہے نوکی اسکریچے ناؤں اس کے اندر دھا کا فستہ یہ آپ کا کلیر ہے اوکے اس میں کوئی فائل نہیں ہے اب یہ ہے نیچے کا نال اس کی پتی یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ سونیاں لگ لگ کے اس کے اندر ٹکراؤ آتا ہے نیچے دانا پڑھ جاتا ہے اسکریچ آ جاتی ہے اس جگہ پر تو اس وجہ سے بھی فائل کرتا ہے تو یہ آپ کی پتی اوکے یہ دونوں چیزیں کلیر ہے اب یہ آپ نے پلیٹ دیکھنی ہے یہ پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہول سویاں لگ لگ کے خراب ہو گیا سویاں جب لگتی ہیں تو یہ ہول کے اندر اسکریچ آ جاتے ہیں اس کے اندر دھاگے فستے ہیں نہ کپڑے کو آگے جانے دیتے ہیں اور نہ یہ دھاگے کو کلیر کرتے ہیں نیچے دانے بھی دیتی ہے مشین اور کپڑے کو پھار بھی دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ یہ دیکھو دھاگہ فسا ہوا اس کے اندر یہ دھاگے کو اس جگہ پر جام کر رہی ہے نیچے اس کے گھنڈیاں آ گئی ہیں اس کے اندر دھاگہ رکتا ہے یہ آپ نے دھاگہ نکالا اب یہ آپ نے پلیٹ کو تبدیل کرنا یہ ہے اس کا ہول بہت خراب ہو چکا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خراب ہے یہ آپ نے پلیٹ کس طرح تبدیل کرنی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ ہے نئی پلیٹ اس کا ہول اس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہے کلیر یہ خراب ہو چکا ہے اب یہ آپ نے نئی کس طرح لگانی ہے یہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے یہ آپ نے ساف سترہ کر لینا پہلے اچھی طریقے سے یہ دھول مٹی ہٹانی ہے داد وغیرہ ساف سترے کر لینا یہ اس طریقے سے آپ نے نئی پٹری لگانی ہے یہ آپ نے اس طریقے سے ساف سترہ کر کے اب یہ آپ نے ساف سترہ اچھی طریقے سے کر لیا بلکل صاف ہو گئی ہے آئیلنگ وغیرہ بھی آپ نے کر لی ہیں یہ پتی کو بھی دیکھ لینا ادھر بھی اسکریش نہ ہو ادھر دھاگہ کارڈنگ کا فالڈ آتا ہے یہ کلیر ہے اب یہ نئی پلیٹ آپ نے لگانی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ ہول سے ہول ملانے ہے جو اسکرو کسنے کی جگہ ہیں یہ براور دیکھنی ہے اور یہ سوئن سینٹر میں نہ آئے تو کیا طریقہ ہے یہ آپ نے اس جگہ ٹک مارنا ہے یہ اس جگہ آگے کے اب یہ سوئن آگے کے سائٹ ٹکڑا رہی ہے تو آپ نے آگے کے حصے پر ٹک مارنا ہے جو کسائی آپ کریں گے تو ٹک کی وجہ سے یہ آگے جائے گی اب یہ آپ نے دیکھ لیا اس طریقے سے آپ نے ٹک مارنا ہے یہ سنبی آپ نے لینی ہے کوئی بارک چیز لینا اس جگہ پر ٹک مارنا ہے اس سائٹ پر اس جگہ پر آپ نے ہلکے ہلکے چوڑ مارنی ہے ہلکا سا نشان اس میں ڈالنا ہے جو آپ اسکرو کسے ہیں تو پلیٹ یہ نشان کی ویسے آگے بڑھے اب یہ ٹکیاں مار دیا تو یہ پلیٹ اس سائٹ پر آگے بڑھے گی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف کیونکہ سوئن الٹے ہاتھ کی طرف ٹکڑا رہی ہے تو اس کو آپ نے اس سائٹ پر کرنی ہے اب یہ سکرو کسیں گے تو یہ پلیٹ اپنی جگہ بلکل سوئن کے سینٹر پر آئے گی اور اگر آپ اسی کسیں گے تو سائٹوں میں سوئن ٹکڑا رہی سوئن ٹوڑنے کا بھی فعل دے گا دھاگے پھسیں گے اور کپڑے کو جام کرے گی یہ آپ نے اس طریقے سے یہ پلیٹ کو لگانا ہے اور یاد رہے جب پلیٹ کس کے آپ یہ طاقت سے لگائیں گے تو داتا چھپک جائے گا ظاہر ہے آپ ٹک ماریں گے تو اس سائٹ پر داتا چھپکے گا وہ بھی آپ نے دیکھ رہا ہے داتا کس طرح پلیٹ سے ہٹانا ہے اب یہ دیکھیں آپ سوئن بالکل سینٹر کے اندر ہے بلکل یہ تک ماننے کی ویسے اب یہ آپ کی سوئن مشین کی کلیر اب سینٹر میں چل رہی ہے اب یہ داتے اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح ٹکرائیں گے وہ بھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یہ داتے اس جگہ ٹکرائ رہا ہے یہ تک ماننے کی ویسے پلیٹ اس جگہ آگئی ہے تو اب یہ داتے سیدھے ہاتھ کی طرف چھپک کے چل رہا ہے پلیٹ پر اب یہ نیچے سے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھنا ہے یہ آپ دیکھیں داتے کو الٹے ہاتھ کی طرف کھیچنا ہے اب یہ آپ نے مشین اس طرح لٹال کے الٹے ہاتھ کا جو سنتر ہے یہ راڈ کا یہ اس طریقے سے آپ نے اس سنتر کو کھولنا صرف دو سے تین چوریاں آپ نے اس جگہ سے کھولنی ہے اس جگہ کھولیں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف یہ راڈ جائے گا یہ بیاں سے دو تین چوریاں آپ نے کسمی ہے اور یاد رہے راڈ ہل کی ہوا برابر اندر چال رہنا چاہیے جامنی رکھنا ہے اس لٹ کو اس طریقے سے آپ نے ہلک اسی اور کھول دی ہے اس کے اندر اب چال پیدا ہو گئی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں داتے پلیٹ سے دھور ہوگا یہ اس طریقے سے آپ نے جب یہ پلیٹ لگائیں تو یہ یاد رہے داتے اگر چپکیں تو اس طرح آپ نے کرنا ہے بازے میں نہیں بھی ہوتا یہ اس طریقے سے آپ نے کلیئر کرنا ہے اب یہ بالکل داتے کلیئر ہیں اب یہ داتے تھوڑا سے اوپر ہیں آپ نے نیچے سے اسکرو کھولنا اب یہ ہلکا سا آپ نے اسکرو کھول کے پیچکس کی مدد سے داتے کو نیچے آپ نے لینا اس جگہ سے ارام سے آپ نے یہ ہلکا سا کرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں داتے ہلکے سے نیچے آگا زار اوپر نہیں کرنا کپڑا جم مارے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داتا کلیئر ہو گیا یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے کسائی کرنی ہے یہ آپ کلیئر ہو چکی ہے پلیٹ بے الکل آپ کی مشین اوکے ہو چکی ہے اب تک کے لیے اجازت